ساتھی ہو چاہے وہ مسلم لیگ نواز ہو انہوں نے جو ہے وہ ایک اپنی روایت جو ہے وہ برقرار رکھتے ہوئے اور انہوں نے جو ہے اپنا جو خوف اور حراز جو یہ لوگوں کو جس طرح سے دھراتے ہیں دھمکاتے ہیں اس کے تحت ان لوگوں نے پوری انتظامیہ کو اپنے ساتھ شامل کر کے انہوں نے جو ہے وہ ایک دھاندلا کیا اور ہماری جیتی ہوئی سیٹس جو ہیں وہ جس طرح ہمیشہ ہوتا ہے کہ رات کو ریزالٹ چینج کر دیے جاتے ہیں پہلے ریزالٹ کچھ اور ہوتے ہیں جب تک لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی لوگوں کی آنکھ لگتی ہے سو جاتے ہیں تو جب صبح اٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ریزالٹ چینج ہو چکا ہے تو اسی طرح سے اینے ستاون جو ہے اس کے بھی عوامی منڈیٹ پر جو ہے ڈاکہ مارا گیا اینے ستاون جہاں سے میں کانٹس کیا میں نے اور الحمدللہ سوما الحمدللہ فارم فورٹی فائز ہمارے پاس آویلیبل ہیں اور ان کے مطابق جو صرف لیڈ ہے میں صرف لیڈ کی بات کر رہی ہوں اگر جو ہے لیڈ ہزاروں میں ہو دو ہزاروں تین ہزاروں تو تب بھی آپ اس پہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور اگر ایسا ہوتا تو ہمیں جو ہے میڈیا کے سامنے آنے کی ہمیں ضرورت نہ پڑتی ہم اس ہار کو ایکسپٹ کر لیتے مگر بات یہ ہے کہ اگر اتنی بڑی لیڈ سے ہم جیت رہے تھے تو کیسے رات و رات جو ہے وہ فیصلے تبدیل کر دیئے گئے کس طرح سے یہ ہوا کہ آرو آفسس میں جو ہے ہمیں جانے کی اجازت دی نہیں گئی ایسی فیصل اور صدار بابر یہ دونوں وہ بندے ہیں کہ جنہوں نے اپنی وردیوں کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے وہاں سے ہم لوگوں کو میرے لائرز ساتھ تھے جتنے لائرز میرے ساتھ تھے سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت کہ ہم لوگوں کو انہوں نے آرو آفسس میں جانے نہیں دیا انہوں نے جو ہے وہاں سے ہمیں آفسس سے نکالا اس کے علاوہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں جو ہم آپ کو فراہم بھی کر سکتے ہیں اور سوشل میڈیا پر بھی وہ موجود ہیں کہ جس طرح ان لوگوں نے ہمارے فارم فورٹی فائیو جو تھے وہ کچھرے کے ڈبے میں پھینکے ہوئے تھے انہوں نے اور ہم نے وہاں سے اٹھا کے اور ہم نے جو ہے ان کی باقاعدہ ویڈیوز بنائی ہیں ہم نے وہ پورے سوشل میڈیا کو دی ہم نے انٹرناشنل میڈیا کو دی کہ تاکہ لوگوں کو پتا چل سکے کہ ان لوگوں نے کتنی دھاندلی کی ہے تو آپ لوگ صرف یہ سوچئے کہ ہر پلٹ فارم جو ہے ہم اس وقت استعمال کر چکے ہیں ہم ای سی بی میں گئے جو جگہ ہے کہ جہاں جا کے آپ انصاف کے لیے آواز اٹھاتے ہیں آپ مانگتے ہیں کہ ہمیں انصاف دیں ہمیں ہمارا حق دیں لیکن انفرچنیٹلی اسی بی میں بھی جو ہے اس چیز کو جو ہے ربی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا بینہ ہمارے آگیومنٹس سنے ہوئے اس کیس کو ڈسمس کر دیا گیا تو ہمارے پاس جو آخری حل بچتا ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے وہ لوگ ہماری وہ آنریبل ٹیمز ہماری وہ آنریبل پارٹیز کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ الیکشن کانٹیسٹ کیا تھا وہ جو ہیں وہ ہمیں گواہی دیں ہمارے لئے گواہی دیں کہ کیا ہم جیتے تھے یا پھر بیرسٹر دانیال صاحب جو ہیں وہ انیس ستابن سے جیتے تھے تو اسی اسی کی ایک کڑی جو ہے وہ رزوان صاحب یہاں بیٹھے ہیں جو ان کا تعلق تحریک لبیک سے ہے اور میں چاہوں گی کہ وہ آج آپ لوگوں سے بات کرنے کے لئے یہاں پہ آئے ہیں وہ آپ کو کچھ حقائق بتانے کے لئے آئے ہیں کہ تاکہ عوام کا جو منڈیٹ ہے اس پر جو ڈاکہ پڑا ہے اس کو جو ہے ہم بچا سکیں اور پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدواروں کو جنہوں نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا ان کو جو ہے ان کا حق مل سکے اور عوامی منڈیٹ جو ہے وہ واپس کیا جا سکے جی رسوان بھائی پریس اعوذ باللہ منشی طور الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تاج دار ختم نبوہ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد میں چوزری رسوان یونس گجر نامزد امیدوار سابقہ این اے فیفٹی سیمن ہمارے ملک پاکستان میں آر دفعہ چھتر سال سے عوامی منڈیٹ کو چوری کیا جا رہا تھا لیکن اس دفعہ تو انتعا کر دی گئی کہ ڈاکہ ڈالا گیا اور سرعام کافی میں نور پہلی بتایا گیا کہ ہماری بات ہو چکی ہے ہماری بات ہو چکی ہے اس دفعہ صرف این اے فیفٹی سیمن میں تین قسم کے ریزلٹ آ رہے ہیں ہمارے روالپنڈی کے کمیشنر صاحب کہتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان تیرہ سٹوں سے جیت چکی تھی انہیں ارائیا گیا ہے جبکہ دوسرا اگر ریزلٹ دیکھا جائے تو این اے فورٹی فائیو ہے جس کے مطابق ہماری امیدوار این اے یہ جو فارم فورٹی فائیو ہے اس کے مطابق ہماری امیدوار سماویہ تائر جیت چکی ہیں اور ہمارے اکونٹ کے مطابق جو ہمارے پاس فارم فورٹی فائیو ہے اس کے مطابق تقریباً نون لیگ کے جو کینیڈیٹ ہیں پریشنر دنیال صاحب وہ تو میرے خیال میں ٹوٹل پانچ چھے فارم فورٹی فائیو کے مطابق جیتے ہوئے ہیں وہ بھی تقریباً بیس پچیس کی لیڈ سے بیس پچیس افراد کی لیڈ سے ووٹوں کی لیڈ سے جیتے ہوئے ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی مارے پاس فارم فورٹی فائیو ہیں اس میں سماویہ تائر جیت چکی ہیں ہم ان کو مبارکباد ہی پیش کرنا چاہتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ تار پلیٹ فارم پر انشاللہ تالہ کھڑے ہوں گے کیونکہ تاریقِ لبیق پاکستان کا مقصد ہے کہ آنکھ کے ساتھ کھڑا ہونا جہاں پہ بھی کسی کے ساتھ ظلم ہوگا انشاللہ تالہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں جہاں پہ بھی اسماویہ تائر ہمیں کہیں گی آپ آنکھ کی آواز بلند کریں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں انشاللہ تالہ شکریہ رکزان بھائی دیکھیں ہم لوگوں نے میرے خیال میں وہ وقت آ چکا ہے کہ جب اب عوام کو اپنے حق کے لئے کھڑے ہونا پڑے گا کیونکہ اس سے پہلے جو کچھ بھی پاکستان میں ہوتا آیا ہے شاید عوام کی منڈیٹ پہ اتنا بڑا ڈاکہ کبھی بھی نہیں ڈالا گیا تھا اور اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے وہ یہ کہ کینڈیڈیٹس تو بولتے تھے کینڈیڈیٹس تو کہتے تھے کہ دھانگلی ہوئی ہے کینڈیڈیٹس تو کہتے تھے کہ ہمارا حق لیا گیا ہے لیکن آنفورچنٹی عوام کبھی بھی نہیں بولتی تھی عوام کبھی نہیں جا گی تھی لیکن اس زفہ عوام نکلی ہے عوام نے بتایا ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں عوام نے بتایا ہے کہ ہم قیدی نمبر 804 کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں عوام یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ صرف اور صرف ایک ہے اور جس کا حق ہماری ووٹ پر ہے وہ صرف اور صرف عمران خان نیازی ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے اگر عوام نے اتنا بڑا منڈر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کو دیا ہے کہ جن سے آپ نے ان کا سمبل چھین لیا جن سے آپ نے ان کا سخت کو چھین لیا آپ نے ان کے لوگوں پر جبر اور فسائیت کی آپ نے ان لوگوں کو جیل میں ڈالا آپ نے ان کی خواتین کی عزتوں پر ہاتھ ڈالا آپ نے چادر اور چار دیواری کا تقدس نامال کیا اس پر اگر عوام نے آپ کو رسپانڈ کیا ہے اگر عوام نے ریائکٹ کیا ہے تو خدارہ مان جائیے خدارہ ماں بھی مانگ لیجئے اس قوم سے اور عمران خان سے کیونکہ آپ تبھی جیتیں گے اگر عمران خان آپ کو معاف کرے گا آپ تبھی جیت سکتے ہیں اگر پاکستانی عوام آپ کو معاف کرتی ہے کتنا ظلم کریں گے آپ اس قوم پر کتنی بروریت کریں گے آپ کتنی فستائیت برپا کریں گے اس مل پر نہ یہاں پر آپ کا کوئی صحافی سیس ہے نہ یہاں پر آپ کی عام عوام جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ سیس ہے اگر آج بھی آپ لوگ خاموش رہتے اگر آج بھی آپ لوگ آواز نہیں اٹھاتے تو پھر یہ یاد رکھئے گا اگر آج ہمارے گھروں پہ لوگ اندر داخل ہو کر اگر خواتین کے سروں سے چادریں چھین رہے ہیں اگر جو ہے چھوٹے بچوں کو مارا جا رہا ہے اگر جو ہے ان بچوں کو ان بزرگوں کو جن کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے ان چیزوں سے اگر انہیں جیل کی صحوبتیں برداشت کرنی پڑی ہیں تو یہ یاد رکھئے گا کہ ایک دن آپ کے گھروں تک بھی وہ لوگ پہنچیں گے تو خدا کا واسطہ ہے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں ہمارا دین یہ بات کہتا ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیے کفر کا نظام چل سکتا ہے ظلم کا نظام نہیں چل سکتا کب تک آپ سارے خاموش پیٹھے رہیں گے آج عمران ریاض صاحب پر کتنے لوگ ہیں اس شخص کو کتنی دفعہ آپ لوگ کسی طرح ان لوگوں کے حوالے کرتے رہیں گے ہمارا مقصد صرف ہمارا ہمارا حلقہ نہیں ہے ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف نیس ستابن کا منڈیٹ چوری ہوا ہے یہ آپ لوگوں کے ووٹ تھے خدا رہا اس سے آواز اٹھائیے ہم جب سنتے لوگ کہتے ہیں ہماری فیملیز کو خطرہ ہے ہماری فیملیز کو مار دیا جائے گا ہماری بچوں کو کیا ہماری بچے نہیں ہیں کیا یہ جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں جو اتنا بڑا قدم اٹھا رہے ہیں ان کے بچے نہیں ہیں ان کی ساملی نہیں ہیں کیا یہ جو سارے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کوئی نہیں ہے پچھلے نو مہینوں سے ہم اپنے بچوں سے دور ہیں ہم اپنی ساملیز سے دور ہیں کس کے لئے آپ سب کے لئے عوام کے لئے عوام کے حق کے لئے تو خدا کے لئے خاموش نہ رہے ہیں آپ اور اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ لوگ بولیں اور اس پہ بات کریں اس پہ آواز اٹھائیں تاکہ آپ لوگوں کا منڈیٹ آپ لوگوں کو واپس مل سکے میری طرح سے thank you so much ملچاؤں گی کہ آقل جو ہے مضرور لیگل پوائنٹ پہ بات کریں تاکہ آپ لوگ کو اندازہ ہو کہ ہم لوگ جو ہیں I'm sorry کن کن پلیٹ فارمز پہ جو ہے اپنا کیس جو ہے وہ لے جا چکے ہیں اور وہاں سے ہمیں کس طرح کا ریسوانس جو ہے وہ ملائے بسم اللہ الرحمن الرحیم جس دن الیکشن کا ریزلٹ اناؤنس ہونا تھا ایڈوکیٹ آقل خان میرا نام ہے جی میں سیکٹری آئی ایل ایفو ڈسٹک راول پنڈی کا جس دن ریزلٹ اناؤنس ہونا تھا ہم آرواز صاحب کے آفیس میں گئے امیدوار ہمارے ساتھ تھے ہمارے الیکشن ایجنٹ ہمارے ساتھ تھے ہم وہاں داخل ہوتے ہیں تو پولیس جس کی سربرائی ایس پی فیصل صاحب اور ڈی ایس پی صدار بابر صاحب کر رہے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اور ہمیں زبردستی وہاں سے نکال دیا جاتا ہے ہم نے بارہاں دفعہ کوشش کی ہے کہ ہم آرواز صاحب سے ملاقات کریں ہماری ملاقات نہیں ہونے دی گئی اس کے بعد جب فارم فورٹی سیون انہوں نے جاری کیا اس میں ہمیں انہوں نے الیکشن ہروایا جبکہ ہم ففٹی ون تھاؤزن کی لیڈ سے وہ اینہ ففٹی سیون کی سیٹ جیت رہے تھے اور ہم نے آرواز صاحب کو اپلیکیشن دینے کی کوشش کی ہم نے کہا ہم اپنی اپلیکیشن موو کرنا چاہتے ہیں انہوں نے اپلیکیشن انٹرٹین کرنے سے انکار کر دیا پھر ہم ڈی آرواز صاحب کے پاس گئے ہم نے ان کو اپلیکیشن موو کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ ڈی آرواز صاحب یہاں بھی موجود نہیں ہے اس کے بعد ہم نے ان کو ٹی سی ایس کیا کہ آپ ہماری اپلیکیشن کو ریکارڈ پہ لے کیا ہیں اگلے دن ہم الیکشن کمیشن میں آتے ہیں پندرہ تاریخ کو پندرہ فیب کو ہماری الیکشن پٹیشن فکس ہوتی ہے انیشیل اس پہ آرگومنٹس ہوتے ہیں ہماری جو پٹیشن ہے اس میں ایڈمیٹ نوٹس ہوتے ہیں ہمیں جو لننڈ میمبر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کی پٹیشن ہم نے ایڈمیٹ کر لی ہم نے دوسرے جو امیدوار ہیں جن کو فارم فٹی سیون کے تحت جتوایا گیا اس کو ہم نے نوٹس کرنا ہے پندرہ تاریخ کو وہ نوٹس کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم آپ کو آپ کی ڈیٹیل آرگومنٹس آپ کو سن لیں گے ہم نے بارہ دفعہ ان سے گزارش کی کہ آپ ہمیں نیکس ڈیٹ دے دیں ہم سولہ تاریخ کو جاتے ہیں سترہ تاریخ کو جاتے ہیں اٹھانہ کو جاتے ہیں ہم مسلسل جا رہے ہیں اکیس تاریخ کو ہمیں جا کے پتا چلتا ہے کہ پندرہ تاریخ کو آپ کی پٹیشن کا فیصلہ ہو چکا ہے اور آپ کی جو پٹیشن ہے وہ ڈیسمس ہو چکی ہے الیکشن کمیشن اب ہمیں کہہ رہا ہے کہ کیونکہ ٹرائبینل جو ہے وہ کانسٹیٹوٹ ہو گیا ہے آپ جا کے اپنا کیج جو ہے ٹرائبینل میں سیٹ کرے وہاں پہ آپ اس کو فائٹ کرے اداروں پہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے جو چیف الیکشن کمیشنر صاحب تھے ان پہ پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف نے عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا ان پہ پہلے بھی ان پہ انہوں نے ارضامات لگائے کہ یہ بائیس تھے یہ فری اینڈ فیر الیکشن نہیں کروا سکتے لیکن اس کے باوجود وہ اس بینچ میں موجود تھے ہمارے کیسیز وہ انٹرٹین کر رہے تھے اور ہمیں ان سے یہی امید تھی جو انہوں نے ہمارے ایڈ بیٹ نوٹس کے بعد ہی ہمارا کیس کا فیصلہ سنا دیا ہمارے آرگومنٹس ہی نہیں ہونے دیئے نہ دوسری پارٹی کو انہوں نے بلایا اور ہماری جو پٹیشن ہے اور ڈیشمس کر دی اس کے بعد ہم ہائی کورٹ جاتے ہیں ہائی کورٹ میں ہم نے ریٹ پٹیشن فائل کیے ریٹ پٹیشن میں ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ جو ہے ٹریبینل کا سٹیوڈ ہو گیا آپ ٹریبینل میں جائیں ہم نے ہر فورم پہ ہر دروازہ کٹ کٹ آیا آئندہ بھی ہم جہاں بھی ہو سکے قانونی راستہ ہم اپنائیں گے لیکن میری گزارش ہے انہ داروں سے کہ خدا رہا اس ملک پہ رحم کرے اس عوام کی آواز کو سنیں ہر حلقہ راول پنڈی ڈوین کا جو بھی حلقہ ہے میں تو اپنے ڈسٹک کی بات کروں گا ایسا کوئی حلقہ نہیں ہے جس میں تیس چالیس ہزار سے اوپر کے لیڈ ہو آج جو ہارے وہ امیدوار ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے نیچے کھڑے ہو کے حلف لے رہے ہیں کہ ہم میمبر بن گے ہم امانت امین ہیں اس ملک کے اداروں کے اور امانت دار ہونے کا حلف لے رہے ہیں تو وہ لوگ کیسے امانت دار ہو سکتے ہیں کیسے ہماری اداروں کے یا ہماری عوام کی ووٹ کے امین ہو سکتے ہیں جو دانگلی کر کے آئے ہیں جو ڈاکہ ڈال کے عوام میں پہنچے ہیں بہت شکریہ دیکھیں میں اس سے صرف اتنا کہنا ساؤں گی کہ میں نے پہلے کہا نا کہ یہاں پر انفورچنیٹلی ہر کسی کو جو ہے وہ خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے ہر کسی کو پریشرائز کرنے کی کی جاتی ہے کوشش کی جاتی ہے اوزن لازٹ ٹائم بھی جب ہماری پریس کانفرنسی تو میں نے یہی بات کہی تھی کہ ایک ایسا شخص کہ جس کے بارے میں ان لوگ انہیں کہا کہ وہ انسین ہے ٹھیک ہے یہ پبلکلی بات کہی گئی ہے نا یہ کوئی ہم تو نہیں کہہ رہے یہ ان لوگ انہیں کہا کہ وہ انسین ہے ایک ایسے شخص کو آپ نے دو سال تک اتنے امپورٹنٹ اور اتنے سنسٹیو ڈسٹک پہ آپ نے ان کو کمیشنر لگا کے رکھا ٹھیک ہے اس کے بات کیا ہوتا ہے جس دن وہ شخص بیان اس سے ایک دن پہلے وہ شخص جو ہے وہ وارٹر کو لے کر ٹھیک ہے پانی کو لے کر وہ حنیف حباسی صاحب کے ساتھ بیٹھ کر وہ جو ہے میٹنگ کر رہے ہیں لیکن دوسرے ہی دن جب ان کے ضمیر نے ان کو جنجوڑا انہوں نے بات کی انہوں نے بتایا کہ عوام کے منڈیٹ کو کیسے چھرایا گیا ہے تو کیا ہوا فوراں سے پہلے بھیگو ڈالا آ جاتا ہے ان کو اٹھا لیا جاتا ہے وہ غیب ہو جاتے ہیں اس کے بعد ان کا بیان کل رات کو آتا ہے جس نے یہ کہا جاتا ہے کہ جناب مجھ سے جو ہے وہ زبردستی یہ بیان لیا گیا مجھے فلان نے کہا تو یہ کیا گیا مجھے ایک بات بتائیے میرا یہ سوال ہے سب سے ہمیشہ پاکستان میں ہی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جس وقت آپ کو اٹھا لیا جاتا ہے تو اٹھانے سے پہلے آپ کا بیان کچھ اور ہوتا ہے جب آپ کو اٹھا لیا جاتا ہے اس کے بعد آپ کا بیان تبدیل ہو جاتا ہے تو مطلب یہ ہے نا کہ جو بات میں کہہ رہی ہوں وہ تو ایکزسٹ کرتی ہے نا کہ آپ کو پریشرائز کیا جاتا ہے انپورچنیٹلی آپ سے زبردستی بیانات دلوائے جاتے بلکل اسی طریقے سے جیسے عمران خان کے لوگوں کو اٹھا کر ڈالوں میں لے جایا جاتا تھا ان کو اغوا کر لیا جاتا تھا اور اغوا برائے بیان بہت ٹرنڈ چلا ہے یہ تو بلکل ایکزیکلی وہی چیز ہوئی ہے جی کمیشنر صاحب نے تو اتنا بیان دے دیا تھا آپ نے کہا کہ ہم نے ہیلیکشن کمیشنر پر عظم اتماعات جان پہلے ہی کہہ دیا ہے پھر آپ کو کہاں پہ انصاف کی امید ہے نمبر ایک نمبر دو آپ اخیر ہیں آپ کو انصاف ہمیں بتانا سنگرہی ہے اس وقت پاکستان میں آپ لوگ کے لئے خاص طور پر کانون کوئی آئین ایگزیسٹ کرتا ہے دیکھیں ہم ہم نے جانا دوبارہ انہی اداروں کے پاس ہے ہم تو جو کانونی ہمارے جو ہمیں فورم موجود ہیں ہمارے لئے ہم نے وہ ایگزاست کرنے لیکن ہم عوام کو بھی یہ کہنا چاہتے ہیں عوام کے پاس بھی جانا چاہتے ہیں کہ عوام بھی اپنے حق کے لئے نکلے کانون اور آئین تو آپ دیکھیں جس طرح میڈم نے بات کی ایک کمیشنر صاحب کی کمیشنر صاحب نے جو پہلے سٹیٹمنٹ دی ہے وہ میڈیا کے سامنے لوگوں کی موجودگی میں انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے اس پہ انہوں نے اس کو انسین ڈیکلئر کر دیا لیکن اب جو ان کی کے ریٹن فارم میں کوئی بیان آیا ہوا ہے اور پولیس کا سٹیڈی کے دوران بیان آیا ہوا ہے آپ سب کو پتا ہے کہ پولیس کا سٹیڈی کے دوران جو بیان لیا جاتا ہے اسی کوئی لیگل ویلیو ہی نہیں ہے جبکہ ان کا پہلا جو بیان ہے وہ اوپن میڈیا کے سامنے موجود ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ملک میں آئین اور قانون کی کیا حالت ہے ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں آئین اور قانون جو ہے بلکل ختم ہو چکا ہے بلکہ آخری سانسے لے رہے ہیں ہم بارہ دفعہ سپریم کورٹ سے جب یہ ہمارے الیکشن پر ڈاکا ڈالا گیا ہم نے گزارش کی ہم نے انفجاہ کی کہ خدارہ چیف صاحب آپ سونگوٹو نوٹس نے جو داندلی ہوئی ہے اس کے خلاف کوئی بینچ کسٹیٹیوٹ کریں کوئی کمیشن بنائے تاکہ دودھ کا دور پانی کا پانی ہو اچھے دیکھیں میں ٹکا بھائی پہلے آپ کا جو پہلا سوال ہے اس کا تو جواب یہ ہے کہ دیکھیں ابھی جس طرح سے آقل نے کہا ہمارے پاس ہم ہائی کورٹ بھی گئیں ایسی پی کے بعد ہم ہائی کورٹ بھی گئیں انشاءاللہ ہم انٹراکورٹ اپیل میں بھی جائیں گے ہم جو الیکشن ٹربینل میں بھی جائیں گے جس طرح سے انہوں نے کہا ہے ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ الیکشن ٹربینل کی طرف ہم نے سارے کیسے ریفر کر دی ہیں ہم تمام وہ جو کانونی راستے ہیں وہ ہم بالکل جو ہے اگزاست کریں گے کہ جو کہ ہمارے ملک میں موجود ہیں لیکن جو بھائی کا سوال تھا میں اس پہ پہلے جواب بھی نہ چاہوں گی یقین کریں بھائی جنگل کا کانون ہے بنانا رپبلک سے بھی آگے ہے ٹھیک ہے میں وہی بتا رہوں بنانا رپبلک سے بھی جو ہے نا شاید ہم آگے چلے گے انفورچنیٹلی اس ملک میں اس وقت اگر آپ کہیں نا جو ایک بہت اہم بات ہے جو میں نے شروع میں دیکھیں آپ جو منڈیٹ ہے نا وہ عوام کا ہے اگر جو سب سے بڑی طاقت ہے نا وہ اللہ پاک کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ عوام ہوتی ہے عوام جب نکلتی ہے جب عوام فیصلہ کر لیتی ہے تو اس کا فیصلہ کوئی جو ہے وہ رد نہیں کر سکتا آپ نے ہر راہ استیار کی آپ نے ہر حربہ استعمال کیا ہر اوچھا ہتکنڈا آپ نے استعمال کیا پبلک کو روپنے کے لیے کیا ہوا آٹھ فروری کو عوام نکلی نا عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اب اگر ان میں شرم اور خیرت باقی ہے تو یہ لوگ عوام کا منڈیر جو ہے ان کو واپس کریں گے دوسرا ٹکا بھائی جو آپ نے کوئیسٹن کیا میری ذات سے ریلیٹن ٹکا بھائی آپ مجھے بچھلے چودہ سال سے جانتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے بڑا اکھٹے کام کی ہے سب نے یہاں پہ موسٹلی لوگ ہیں جو جانتے ہیں مجھے صرف یہ پتہ ہے کہ میں نے جب پاکستان تحریک انصاف کو فارملی جوائن کیا تھا that was just because of عمران خان and پاکستان nothing else میرا الحمدللہ نہ مجھے کسی اس کا شوق ہے کہ میں لازمی ایم این اے ونو یا لازمی ایم پی اے ونو میں ایک کام پاکستانی بھی جب تھی تب بھی میں پاکستان کے لئے کام کر رہی تھی اور عمران خان کے مشن پہ تھی عمران خان کے ویجن کو لے کے آگے چل رہی تھی جو شوقت خانم اور نمل سے منسلک تھا تب بھی ہم عمران خان کے ساتھ تھے آج بھی ہم اسی نظریے پہ کھڑیں اور جب آپ کسی نظریے کے ساتھ ہوتے ہو آپ کو کوئی ہلا نہیں سکتا یہ بات یاد رکھیں میرے بچے میری پوری فیملی قربان ہے عمران خان اور پاکستان پر میرے بچوں کو اس وقت بھی جب مجھے اٹھایا گیا تھا تو یہ کہا گیا تھا جو آج میں پبلیکلی کہنا چاہتی ہوں اس وقت بھی ہمیں یہ کہا گیا کہ تمہارے بچوں کو مار دیا جائے گا تمہارے حزبن کو اٹھا لیا جائے گا تمہارے حزبن کو مار دیا جائے گا تمہاری فیملی کے ساتھ یہ کر دیا جائے گا تو تب بھی میں نے یہ کہا تھا اور حلفن بتا رہی ہوں کہ تب بھی یہ کہا تھا کہ جو کرنا ہے کر لو لیکن عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے پاکستان کو نہیں چھوڑیں گے کیوں؟ کیونکہ ملک ہمارا ہے ہم اگر وہاں اتنی دور سے اتنی لیکجریس لائف چھوڑ کے پاکستان آئے تھے تو اس ملک کے لئے آئے تھے اس لئے آئے تھے تاکہ اس عوام کے لئے کچھ کر سکے اپنے ملک میں رہ سکیں آزادی سے کیونکہ وہاں بھی محسوس ہوتا تھا کہ ہم آزاد نہیں ہیں ہم سیکنڈ سٹیزن ہیں اپنے ملک میں ہمیشہ یہ سوچ کے آئے تھے کہ ہم اس ملک کا اساسہ ہیں ہم وہ لوگ ہیں جو اس ملک کی آواز ہیں تو اس لئے اس ملک کے لئے جو ہے نا جس طرح سے تحریک پاکستان میں لوگوں نے قربانیاں دی تھی تو یقین کریں آج جو پاکستان تحریک انصاف نے قربانیاں دی ہیں وہ اس سے بڑھ کر ہیں اور یہ میں بڑے یقین سے کہہ سکتی ہوں بڑے باوسوق تحریکے سے کہہ سکتی ہوں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے جتنی قربانیاں دی ہیں جتنی خواتین نے قربانیاں دی ہیں اتنی قربانیاں تو تحریک پاکستان میں بھی نہیں لی گئی تھی آج ہمارا اپنا ملک کشمیر بنا ہوا ہے آج ہمارے اپنے ملک میں ہم کشمیر کی آزادی کی بات کرتے ہیں لیکن آنفوچنیٹلی پاکستان آزاد نہیں ہے پاکستانی شہری آزاد نہیں ہے یہاں پر آپ کشمیر کو حد دلائیں گے جو اپنے لوگوں کے ساتھ اتنا ظلم کر رہے ہیں جو اپنے لوگوں کے ساتھ اتنا جبر کر رہے ہیں اتنے فستائیت کر رہے ہیں اور جب کوئی بات کرتا ہے تو کہتے ہیں ہم اٹھا لیں گے ہم تم لوگوں کا جینا حرام کر دیں گے کب تک کریں گے یقین کریں لوگ پک چکے ہیں لوگ تنگ آ چکے ہیں ان باتوں سے لوگ خوف تھے بہت توڑ چکے ہیں اب اب لوگ کہتے ہیں کہ آئیں اور آکے مار دیں ایک ہی دفعہ ٹینک کے نیچے لٹا دیں سب کو سب کو ایک دفعہ ختم کر دیں تاکہ آپ کو سکونہ آ جائیں تاکہ آپ مطمئن ہو جائیں عمران خان آجوان جیل میں بھی بیٹھ کے آپ کے آساب پر سوار ہے مان لیں اس بات کو سب کو سکونہ آ رہی ہے ایکس نائیٹی آپ کی جاتی ہے کہ آپ کیا ایسی رکلاوتیں کارپالنس آئی کے آپ آگا آ کروڑا ہونے کارپالنس آئیے کارپالنس آئیے آپ کی نظر میں چاہے آپ نمبر کیا جی جو طریقے لبیگ پاکستان ہے ہمارا اصل جو بریاد ہے وہ ختم نبوت نموسی رسالت پر پہرداری ہے بقیاء اگر آج جگہ پر ہم گراؤ کرنا شروع ہو جائیں تو پھر ختم نبوت نموسی رسالت کا مسئلہ اور عام مسئلہ ایک جیسا ہو جاتا ہے تو ہمارے قائدین قانونی کروائی کر رہے ہیں جہاں جہاں پر ہمارے پاس فارم فورٹی فائیو ہیں وہاں پہ ہم کافی علکوں میں ہم بھی قانونی کروائی کر رہے ہیں پہلے عام قانون کے دروازے کرکٹائیں گے انصاف مانگیں گے اگر انصاف نہیں ملے گا تو پھر تو جو بھی مارے قائدین کا فیصلہ ہوگا تو انشاءاللہ ہم نے گردنے نظام مصفحال کے لئے رکھی ہوئی ہیں اور عام پاکستان میں نظام مصفحال آنا چاہتے ہیں اور یہ عامی کوشش ہے پہلے عام قانونی جو چارہ جوئی ہے وہ کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ اگر قائد کا حکم ہوگا تو الیکشن کمیشن کا بھی گراؤ ہوگا اور پاکستان ملک کا آپ کو پتہ ہے طریقے لبیق پاکستان واحد وہ پارٹی ہے جو آدھے گھنڈے میں پورے ملک کو جام کر سکتی ہے تو ہم اس ٹیم بھی کر سکتے تھے لیکن ہمارے قائدین نے کہا نہیں ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ قانون سے رجوع نہیں کرتے ہیں آپ قانون کا دروازہ نہیں کھٹ کرتے ہیں تو ہم قانونی چارہ جوئی کہا رہے ہیں ٹھیک ہے ہم سارے گار دیکھیں گے ہم چیف جسٹس صاحب سے بھی افیل کرتے ہیں ہم آئی کورٹ سے بھی عدالت عظمہ سے بھی اور چیف آرمی سٹاف سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ خدارہ آپ کے مطابق فارم فورٹی فائیو جو ہے اس کے مطابق جو جیتے ہیں کم از کم ان کو تو آپ پہ انصاف دینا آپ کے فارم فورٹی فائیو تو یہ سرکاری ہمارا فارم ہے اس کے مطابق جو جیتے ہوئے ہیں اب یہاں پہ آپ نے دوسرا سوال پوچھا کہ دنیال صاحب دنیال صاحب میرے صاحب سے اگر کمیشنر صاحب کو دیکھا جائے کمیشنر صاحب کی بات کو مانا جائے جن کو انہوں نے پاگل ڈکلیر کر دیا ہے ان کو دیکھا جائے تو دنیال صاحب تو بہت پیچھے ہیں ان کا ریزیل دن کوئی پتا چل گیا تھا کہ جب ان کی گاڑیاں خالی واپس آ رہی تھی اور ان کے کرکنان میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں ہمارے این اے فیپٹی سیون کے کافی وارس ایپ گروپ ہیں کسی گروپ میں بھی آج تک نون لیگ کا کوئی بندہ فارم فورٹی فائیو جہاں سے یہ جیتے ہوں ایک فارم بھی نہیں شو کر سکے ہیں اور وہاں پہ یہاں پہ میس سماویہ تیر کے کرکنان ہیں ہمارے کرکنان ہیں انہوں نے ان کو چیلنج کیا ہوا ہے وارس ایپ گروپ میں کہ آپ آئیں آپ ہمیں فارم فورٹی فائیو دکھائیں آپ کہاں پہ جیتے ہوئے ہیں تو یہ وارس ایپ گروپوں سے یہ لف مار گئے ہیں تو یہ جو دنیال ہے یہ تو میرے صاحب سے کوئی چوتھے پانچے نمبر آخری نمبر میں ہے یہ راشت شفیق سے بھی نیچے ہوگا یہ تو آپ لوگوں کو سب کو پتا ہے کہ جو ایک دھاندلا کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار تھے جو نامزد امیدوار تھے عمران خان صاحب کے ان کے جب جو ہے الیکشنز ہوئے تو الیکشنز میں جو ہے تاوزن لیند تاوزن کی جو ہے لیٹ سے جو ہے ہمارے لوگ جو ہیں وہ جیتے ہیں لیکن انفورچنیٹلی یہاں پر جو پاکستان میں ہمیشہ ہوتا آیا ہے کہ انتظامیہ کو شامل کر کے اور جو ہمارے مخالفین تھے خاص طور پر جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں چاہے وہ پیپل سواتھی ہو چاہے وہ مسلم لیگ نواز ہو انہوں نے جو ہے وہ ایک اپنی روایت جو ہے وہ برقرار رکھتے ہوئے اور انہوں نے جو ہے اپنا جو خوف اور حراس جو یہ لوگوں کو جس طرح سے دراتے ہیں دھمکاتے ہیں اس کے تحت ان لوگوں نے پوری انتظامیہ کو اپنے ساتھ شامل کر کے انہوں نے جو ہے وہ ایک دھاندلا کیا اور ہماری جیتی ہوئی سیٹس جو ہیں وہ جس طرح ہمیشہ ہوتا ہے کہ رات کو ریزلٹ چینج کر دیے جاتے ہیں پہلے ریزلٹ کچھ اور ہوتے ہیں جب تک لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی لوگوں کی آنکھ لگتی ہے سو جاتے ہیں جب صبح اٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ریزلٹ چینج ہو چکا ہے تو اسی طرح سے انہوں نے ستاون جو ہے اس کے بھی عوامی منڈیٹ پر جو ہے ڈاکہ مارا گیا انہوں نے ستاون جہاں سے میں کانٹس کیا میں نے اور الحمدللہ سمال الحمدللہ فارم فورٹی فائیو ہمارے پاس اویلیبل ہیں اور ان کے مطابق جو صرف لیڈ ہے that is 51,000 پلس میں صرف لیڈ کی بات کر رہی ہوں اگر جو ہے لیڈ ہزاروں میں ہو دو ہزاروں تین ہزاروں تو تب بھی آپ اس پہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور اگر ایسا ہوتا تو ہمیں جو ہے میڈیا کے سامنے آنے کی ہمیں ضرورت نہ پڑتی ہم اس ہار کو ایکسپٹ کر لیتے مگر بات یہ ہے کہ اگر اتنی بڑی لیڈ سے ہم جیت رہے تھے تو کیسے رات و رات جو ہے وہ فیصلے تبدیل کر دیئے گئے کس طرح سے یہ ہوا کہ آرو آفسس میں جو ہے ہمیں جانے کی اجازت دی نہیں گئی ایسی فیصل اور صدار بابر یہ دونوں وہ بندے ہیں کہ جنہوں نے اپنی وردیوں کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے وہاں سے ہم لوگوں کو میرے لائیرز ساتھ تھے جتنے لائیرز میرے ساتھ تھے سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت کہ ہم لوگوں کو انہوں نے آرو آفسس میں جانے نہیں دیا انہوں نے جو ہے وہاں سے ہمیں آفسس سے نکالا اس کے علاوہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں جو ہم آپ کو فراہم بھی کر سکتے ہیں اور سوشل میڈیا پر بھی وہ موجود ہیں کہ جس طرح ان لوگوں نے ہمارے فارم 45 جو تھے وہ کچھرے کے ڈبے میں پھینکے ہوئے تھے انہوں نے اور ہم نے وہاں سے اٹھا کے اور ہم نے جو ہے ان کی باقاعدہ ویڈیوز بنائی ہیں ہم نے وہ پورے سوشل میڈیا کو دی ہم نے انٹرناشنل میڈیا کو دی کہ تاکہ لوگوں کو پتا چل سکے کہ ان لوگوں نے کتنی دھاندلی کی ہے تو آپ لوگ صرف یہ سوچئے کہ ہر پلٹ فارم جو ہے ہم اس وقت استعمال کر چکے ہیں ہم ای سی بی میں گئے جو جگہ ہے کہ جہاں جا کے آپ انصاف کے لئے آواز اٹھاتے ہیں آپ مانگتے ہیں کہ ہمیں انصاف دیں ہمیں ہمارا حق دیں لیکن انفرچنیٹلی ای سی بی میں بھی جو ہے اس چیز کو جو ہے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا بینہ ہمارے آگیومنٹس سنے ہوئے اس کیس کو ڈسمس کر دیا گیا تو ہمارے پاس جو آخری حل بچتا ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے وہ لوگ ہماری وہ آنرابل ٹیمز ہماری وہ آنرابل پارٹیز جنہوں نے ہمارے ساتھ الیکشن کانٹس کیا تھا وہ جو ہیں وہ ہمیں گواہی دیں ہمارے لئے گواہی دیں کہ کیا ہم جیتے تھے یا پھر بیرسٹر دانیال صاحب وہ انیس ستابن سے جیتے تھے تو اسی اسی کی ایک کڑی جو ہے وہ رزوان صاحب یہاں بیٹھے ہیں جو ان کا تعلق تحریک لبیگ سے ہے اور میں چاہوں گی کہ وہ آج آپ لوگوں سے بات کرنے کے لئے یہاں پہ آئے ہیں وہ آپ کو کچھ حقائق بتانے کے لئے آئے ہیں کہ تاکہ عوام کا جو منڈیٹ ہے اس پر جو ڈاکہ پڑا ہے اس کو جو ہے ہم بچا سکیں اور پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدواروں کو جنہوں نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا ان کا حق مل سکے اور عوامی منڈیٹ جو ہے وہ واپس کیا جا سکے جی رسوان بھائی پی اعوذ باللہ منشی طور الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تاج دار ختم نبوہ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد میں چوزری رسوان یونس گجر نامزد امیدوار سابقہ این اے فیفٹی سیون ہمارے ملک پاکستان میں آر دفعہ چھتر سال سے عوامی منڈیٹ کو چوری کیا جا رہا تھا لیکن اس دفعہ تو انتعا کر دی گئی کہ ڈاکہ ڈالا گیا اور سرعام کافی میں پہلی بتایا گیا کہ ہماری بات ہو چکی ہے ہماری بات ہو چکی ہے اس دفعہ صرف این اے فیفٹی سیون میں تین قسم کے ریزلٹ آ رہے ہیں ہمارے روالپنڈی کے کمیشنر صاحب کہتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان تیرہ سٹوں سے جیت چکی تھی انہیں ارائیا گیا ہے جبکہ دوسرا اگر ریزلٹ دیکھا جائے تو این اے فورٹی فائیو ہے جس کے مطابق ہماری امیدوار این اے یہ جو فارم فورٹی فائیو ہے اس کے مطابق ہماری امیدوار سماویہ تائر جیت چکی ہیں اور ہمارے اکونٹ کے مطابق جو ہمارے پاس فارم فورٹی فائیو ہے اس کے مطابق تقریباً نون لیگ کے جو کینیڈیٹ ہیں پریشنر دنیال صاحب وہ تو میرے خیال میں ٹوٹل پانچ چھے فارم فورٹی فائیو کے مطابق جیتے ہوئے ہیں وہ بھی تقریباً بیس پچیس کی لیڈ سے بیس پچیس افراد کی لیڈ سے ووٹوں کی لیڈ سے جیتے ہوئے ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی مارے پاس فارم فورٹی فائیو ہیں اس میں سماویہ تائر جیت چکی ہیں ہم ان کو مبارکباد ہی پیش کرنا چاہتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ تار پلیٹ فارم پہ انشاللہ تالہ کھڑے ہوں گے کیونکہ تاریخ لبیق پاکستان کا مقصد ہے کہ آنکھ کے ساتھ کھڑا ہونا جہاں پہ بھی کسی کے ساتھ ظلم ہوگا انشاللہ تالہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں جہاں پہ بھی اسماویہ تائر ہمیں کہیں گی آپ آنکھ کی آواز بلند کریں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں انشاللہ تالہ آہا چکھتے ہیں اگران بھائی تھانکیو سو مچ دیکھے